نمشکار اور ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے ہماری اس پائی تھن کی سریز میں آسا کرتے ہیں کہ آپ سب اپنی پائی تھن کی تیاری اچھے سے کر رہے ہوں گے آج کی اس لیکچر میں جو ٹاپک ہم دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے لوب کا کانسپٹ اور یہ کانسپٹ آپ کے پورے پائی تھن پروگرامنگ کا آدھار بننے والا ہے تو اس کو بہت ہی اچھے سے سمجھئے گا اس لیکچر میں ہم دو چیز سمجھیں گے سب سے پہلے لوب کیا ہوتا ہے دوسری چیز لوب کو کس طریقے سے آپ اپنے پروگرام میں ایمپلیمنٹ کرتے ہیں مطلب اس کے کیا کیا فائدہ آپ کے پروگرام میں ہوتے ہیں تو سب سے پہلے سوال کے ساتھ سروعات کرتے ہیں کہ آخر کار یہ لوب ہوتا کیا ہے تو لوب دیکھئے یہ فگر ہم نے انکلوڈ کیا ہے جس کی ساہتہ سے آپ سمجھ سکتے ہیں جب کوئی چیز بار بار ریپیٹیسن میں گھوم رہی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوب کہتے ہیں یہ تو عام بول چال کی بھاسا ہو گئی لیکن پروگرامنگ میں لوب کیا ہوتا ہے اس کو اس طریقے سے سمجھ لیے مان لیجئے آپ کا پروگرام ہے کچھ پانچھے لائنوں کا اور آپ چاہتے ہیں یہ تین لائنیں کم سے کم دس بار چلیں یہ تین لائنیں کتنی بار چلیں دس بار یہ تین لائنیں رنو تو وہ آپ کے پاس دو طریقے یہاں پر ہیں پہلا طریقہ تو یہ ہے آپ ان تین لائنوں کو دس بار لکھیں اور دوسرا طریقہ ہے ان تین لائنوں کو بار بار ریپیٹ کرا دیں مطلب تین لائنوں کو دس بار ریپیٹ کرا دیں اور جہاں پر بات آتی ہے ریپیٹ کرانے کی وہیں پر شروع ہو جاتا ہے ہمارا لوب کا کونسپٹ تو لوب کا کونسپٹ تھوڑا بہت سمجھ میں آئے جب کسی پروگرام کی کچھ لائنوں کو ہمیں بار بار ریپیٹ کرانا ہوتا ہے تو ہم لوب کا سہارہ لیتے ہیں آگے ابھی پروگرام دیکھیں گے تو ہمیں یہ چیز اکدام اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی تو بڑھتے ہیں کہ کتنے طریقے کے لوب ہمارے یہاں پر ہو سکتے ہیں تو ہم دو طریقے کے لوب سے یہاں پر دیکھیں گے پہلا ہم دیکھیں گے ہمارا وائل لوب اور دوسرا ہم دیکھیں گے اپنا فار لوب یہ دو طریقے کے لوب یہاں پر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں تو صدقات کر رہے ہیں اپنے پہلے طریقے سے کہ ہمارا وائل لوب کیا ہوتا ہے تو اگر بات کریں وائل لوب کی تو دیکھیں یہاں پر کیا لکھا ہے مطلب وائل لوب کی سہایتہ سے آپ کچھ سیٹ آف اسٹیٹمنٹ مطلب پروگرام کی کچھ لائنوں کو بار بار ریپیٹ کر سکتے ہیں پر کب تک ریپیٹ کر سکتے ہیں جب تک وہاں پر جو کنڈیسن دی گئی ہے وہ ٹرو ہے مطلب اگر وائل کے سامنے لکھی گئی کنڈیسن ٹرو ہے تو یہ پروگرام بار بار ریپیٹ ہوتا رہے گا جتنا آپ چاہ رہے ہو اور جیسے ہی یہ کنڈیسن فالس ہوگی ریپیٹ ہونا ہو جائے گا دیکھیں پروگرام میں اس کو کس طریقے سے use کیا گیا ہے ہمارا example ہے کہ آپ جو ہے دس نمبر تک پرنٹ کریے دس نمبر سے پہلے تک کے نمبر آپ کو پرنٹ کرنے ہیں تو آپ نے کہا ٹھیک ہے ایک نمبر آپ نے آئی لیا جس کی ویلو آپ نے دے دی اور اس کے بعد وائل کے سامنے لکھا آئی کم ہے دس کے تو اب ہی آئی کی ویلو ون ہے مطلب آئی کم ہے دس کے آگے بڑھا اور پرنٹ کر دیا آئی کی ویلو اور پھر ہم نے آئی میں ایک ویلو بڑھا دی اس کو ہم نے پہلے بھی سمجھایا تھا اگر ایسا لکھا ہو تو آپ کو سمجھنا ہے آئی is equal to آئی پلس ون اب یہاں پر کیا ہوا آئی کی ویلو ایک بڑھ گئی اب اگر یہ نارمل چیز ہوتی تو اس کے بعد آگے پروگرام ہمارا ختم تھا یہ روپ جانا تھا لیکن کیونکہ ہم نے یہاں پر use کر دیا ہے وائل کو تو جیسے یہ یہاں پر پہنچے گا تو اس کو یاد آئے گا ہم تو وائل کو ابھی باہر نہیں نکلے ہیں وائل کے تو یہ پھر سے کیا کرے گا یہ پھر سے جائے گا اور یہاں پر condition پھر سے چیک کرے گا ابھی آئی کی ویلو دو ہے کیا دو دس سے چھوٹا ہے کہے گا ہاں اندر جائے گا print کرے گا اور پھر ایک بڑھ جائے گا اور آئی کی ویلو ہو جائے گی تین اور یہ پھر سے باہر جانے کے پہلے condition کو چیک کرے گا ایسے چیک کرتے کرتے نو پہ پہنچے گا چیک کرے گا کیا نو دس سے چھوٹا ہے نیچے آئے گا print کرے گا اور پھر ایک بڑھائے گا اور ہو جائے گا دس اور جیسے ہی یہاں پہنچے گا اور چیک کرے گا کیا دس دس سے چھوٹا ہے تو رن جواب آئے گا نہیں یہ چیز ہماری ہو جائے گی false اور یہ ہمارا while لوگ کے باہر نکل جائے گا سمجھ میں یہ چیز کس طریقے سے کام کرتی ہے اب ایک بار program run کر آئیں گے تو بھی ہم دیکھیں گے چلی آئیے program کو run کر آتے ہیں تو یہاں پر ایک value ہم i is equal to لے رہے ہیں 1 نیچے گئے اور اس کے بعد ہم نے لکھا while پھر condition دی i is less than 10 colon لگایا enter کیا یہ intent ہمیشہ دھیان دینا ہے کہ آپ کو شروعات سے نہیں لکھ دینا intent کا دھیان دینا ہے print کیا print ہو جانا چاہیے i print ہو جانا چاہیے نیچے جائے گا i is equal to i plus 1 ٹھیک ہے اب اس کو run کر آ کر دیکھتے ہیں کیا ہمارا output آ رہا ہے اس کو جیسے ہی ہم نے run کر آیا دیکھیں ایک سے لے کے 9 تک number آ گیا سر یہاں پر 10 لکھا تھا 10 کیوں نہیں print ہوا کیونکہ یہاں پر ہم نے less than کہا ہے مطلب 10 سے چھوٹی value print ہوگی اگر 10 کے برابر آپ کو print کرانا ہے تو یہاں پر ایک equal کی sign آپ ڈال دیجئے اور 10 بھی اب ہمارے output میں آ جائے گا یہ ہمارا 10 دیکھیں 10 تک print ہو گیا ٹھیک ہے ایک بار میں پھر سے سمجھانے جا رہا ہوں اگر آپ کو پہلی بار میں سمجھ میں آ گیا تو اس part کو تھوڑا سا fast forward کر کے skip کر دیجئے تو دیکھیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے یہاں پر i is equal to 1 جو ہے پروگرام میں مل گیا نیچے آیا condition check کیا 1 کیا 10 سے چھوٹا ہے جواب آیا ہاں print کر دیا i کو ہمارا output 1 آ گیا اس کے بعد i میں ایک بڑھا دیا تو ایک میں اگر آپ ایک بڑھائیں گے تو ہو جائے گا 2 تو i کی value اب 2 ہو شکی ہے یاد رکھئے گا i کی value کتنی ہے 2 پھر سے واپس ہی جائے گا یہاں سے یہ واپس جائے گا اس statement پر پھر سے اور یہاں پر check کرے گا کیا 2 10 سے چھوٹا ہے یا برابر ہے اور جواب آئے گا ہاں اور پھر سے i کی value print ہوگی اور i کی value ایک بڑھ جائے گی اور i کی value کیا ہو جائے گی 3 اور یہ پھر سے واپس جائے گا یہاں پر اور check کرے گا کیا 3 10 سے چھوٹا ہے اسی طریقے سے 4 5 6 7 8 9 10 دیکھیں 4 5 6 7 8 9 10 کیونکہ is equal to لکھا ہے تو 10 تک گیا اگر equal to نہ لگاتے تو 9 تک ہی جاتا اور جیسے ہی 10 کے بعد 11 ہوگا اور یہ check کرے گا کیا 11 چھوٹا ہے یا برابر ہے 10 کے جواب آئے گا نہیں اور یہ ہو جائے گا false اور false ہوتے ہی یہ دونوں لائنیں تب نہیں رن ہوگی اور یہاں پر اگر کوئی لائن ہوتی پروگرام میں تو وہ رن ہو جاتی لیکن کیونکہ کوئی لائن ہے نہیں تو ہمارا پروگرام رک گیا کچھ اس طریقے سے ہمارا while statement چلتا ہے اس کے بعد ایک نیچے دیکھئے کام کی لائن highlight کر دی ہے کہ اگر آپ ایسا کوئی پروگرام لگ دیتے ہیں جس میں condition ہمیسا true ہی رہے تو آپ کا infinite loop چل جائے گا میں کیا کہہ رہا ہوں دیکھئے یہاں پر ہم پروگرام میں جاتے ہیں اور دیکھئے اگر میں یہاں پر value بڑھاؤ ہوں ہی نا ٹھیک ہے اب کیا ہوگا سوچو آپ i کی value 1 ہے 1 کیا 10 سے چھوٹا ہے print ہو جائے گا لیکن اب i بڑھ ہی نہیں رہا ہے دوبارہ آئے گا 1 10 سے چھوٹا ہے print ہو جائے گا تیسری بار 1 10 سے چھوٹا ہے print ہو جائے گا مطلب یہ infinite time ہوتا ہی رہے گا یہ رکھے گا نہیں چلی آئیے اس کو کر کے دیکھتے ہیں انک بر ہم نے clear کیا اور اس کو run کرا دیا اور دیکھئے 1 1 1 1 ہوتا چلا جا رہا ہے دیکھ رہا ہے یہ cursor دیکھئے تو سمجھ پائیں گے یہ دیکھ رہا ہے یہاں نیچے لے جا کے میں چھوڑ دے رہا ہوں اور یہ 1 1 1 1 ہوتا چلا جا رہا ہے اور یہ بند نہیں ہوگا جب تک آپ اس cell کو پورا delete نہیں کر دیں گے ٹھیک ہے تو آپ کو دھیان دینا ہے کہ جو آپ condition دے رہے ہیں وہ ہمیشہ true رہے ایسی نہیں ہونی چاہیے وہ کچھ سمجھے بعد false ہو جانی چاہیے نہیں تو یہ loop ہمیشہ کے لیے چلتا ہی رہے گا اور اسے کہتے ہیں infinite loop ٹھیک ہے یہی چیز یہاں پر سمجھائی گئی ہے دیکھیں کیا لکھا ہے remember the increment i or else the loop will continue forever مطلب اس i کو دھیان دیجئے گا نہیں تو loop forever مطلب ہمیشہ کے لیے چلتا رہے گا اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں break statement کی اب break statement کیا ہوتا ہے تو جیسے دیکھئے آپ bike چلاتے رہتے ہیں اور break دباتے ہیں تو ترند bike روک جاتی ہے بیسے ہی ہمارے program میں ہوتا ہے کہ آپ کا program چلتا رہتا ہے اور break statement آتا ہے تو ترند ہمارا وہ loop بند ہو جاتا ہے مطلب loop چل رہا ہے اور break statement آ گیا بیچ میں تو ترند وہ loop ہمارا کیا ہو جائے گا بند ہو جائے گا چلیے دیکھتے ہیں کیسے اس کو کرتے ہیں یہاں پر example میں کہا گیا ہے exit the loop when i is 5 مطلب i کی value جب 5 کے برابر ہو جائے تو آپ کا loop بند ہو جائے چاہیے ایسا program بنائیے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے i کی value 5 while i is less than 10 وہی پرانا جو ہم نے پہلے کیا تھا اور print کر دیا i کو لیکن ایک نئی چیز یہاں پر جوڑ دی کہ if i is equal to equal to 5 مطلب اگر i 5 کے برابر ہوگا تو break لگ جائے گا نہیں تو i میں ایک بڑھاتے رہو ٹھیک ہے نیچے دیکھئے i plus is equal to 1 لکھا ہے مطلب i میں ایک بڑھاتے رہو کب تک بڑھاتے رہو جب تک i کی value 5 کے برابر نہیں ہو جاتی یہ run کس طریقے سے کرے گا آئیے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے i is equal to 1 ہے ٹھیک ہے i کی value چیک ہوئی کیا 1 10 سے چھوٹا ہے اس نے کہا ہاں print ہو گیا i مطلب ہمارا output کیا 1 آگیا چیک کیا گیا کیا i 5 کے برابر ہے تو 1 تو 5 کے برابر ہمارا ہوتا نہیں ہے تو یہ break statement تو run نہیں ہوگا اس کے بعد i میں ہمیں ایک بڑھا دیں گے تو i کی value کیا ہو جائے گی 2 2 pb ایسے چیک ہوگا اور print ہو جائے گا 2 ایسے ہی 3 پہ چیک ہوگا 3 print ہو جائے گا 4 پہ چیک ہوگا 4 print ہو جائے گا break اس کو ترنت loop کو روک دے گا بھلے ہی ابھی 10 نہیں پہنچے ہیں لیکن break کے آتے ہی یہ پوری کہانی ختم ہو جائے گی اور ہم loop کے باہر آ جائیں گے آگے 6 7 8 9 10 print نہیں ہوگا یہ ہوتا ہے ہمارا break کا کام آئیے کر کے دیکھتے ہیں تو یہاں تک تو سیم ہی ہے اس کے باد ہم کو لکھنا ہے if i is equal to is equal to 5 اور colon لگایا اور نیچے لکھ دیا break ٹھیک ہے اور اس کے آدھ انٹر کیا i plus is equal to 1 ٹھیک ہے چاہیں تو آپ i is equal to i plus 1 بھی لکھ سکتے ہیں سب کا کام سیم ہی چلیے اس کو run کر آتے ہیں تو دیکھئے یہاں پر جو output ہمارا آیا وہ 5 تک آیا کیونکہ 5 پہ آتے ہی break لگ گیا اگر یہاں پر ہم 6 کر دیتے تو 6 پہ آنے کے بعد break لگتا دیکھئے clear کر رہے ہیں اور یہاں پر ہم نے 6 کر دیا ہے اور دیکھئے 6 تک آ کر یہ رکھ جائے گا کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات آ گئی ہوگی کہ break آتے ہی ہمارا program رکھ جائے گا چاہے یہ while condition false ہوئی ہو چاہے نہیں اس سے فرق نہیں بڑھتا break سب سے بڑھا ہے آپ کتنا بھی accelerate کر لیں گے break لگائے ہیں تو گاڑی آگے نہیں بڑھے گی ویسے یہاں پر بھی ہوتا ہے اگر break آ گیا اگر condition true ہو گئی اور break statement run ہو گیا تو program وہیں پہ run کر بند کر جائے گا program کا مطلب یہ while loop بند ہو جائے اگر اس کے آگے آپ کچھ لکھے رہو ہوگے تو وہ run ہوگا ہی مالی جائے ہم نے آگے لکھ دیا ہے اس کے ہم نے لکھ دیا ہے print اور کیا print کر دیں computer g youtube ڈی ڈی چھے کے بعد ہمارا یہ print ہوگا 6 تک print ہوگا اس کے بعد ہمارا print ہوگیا computer g youtube کیوں کیونکہ یہ چیز ہمارے while کے باہر تھی یہ جو ہماری line ہم نے لکھی ہے یہ دیکھئے while کے باہر ہے اگر ہم نے while کے اندر اسے لکھا ہوتا تو یہ ہمارا run نہ ہوتا لیکن کیونکہ یہ while کے باہر ہے اس لئے یہ run ہو رہا ہے کیسے پتہ چلا باہر ہے دیکھیں while کے برابر میں کچھ لکھ دیا وہ اس کے باہر مانا جاتا ہے ٹھیک آگے کی طرف بڑھتے ہیں اور اگلی ہماری line ہے continue statement اب continue statement کیا ہوتی ہے continue کیا کہتا ہے آگے بڑھو آگے بڑھتے رہو تو مان لیجے continue آگے اب ایچ میں کہیں پروگرام میں تو سٹیپ کو break کر دے گا اب یہ کیا چیز سر مان لیجے آپ نے کہا ہے 3 پہ continue کر دو تو 1 پہ print ہوگا 2 پہ print ہوگا لیکن جیسے 3 پہ پہ 3 print نہیں ہوگا لیکن یہ روکے گا نہیں کہے گا ہم کو print مت کرو لیکن آگے بڑھ جاؤ مطلب 4 print کر دو 5 print کر دو لیکن آپ نے 3 والی condition پہ لکھ دیا ہے continue تو 3 والا step print نہیں ہوگا یہ break سے تھوڑا الگ ہے break آتا تھا تو آگے والی چیز روک جاتی تھی continue کہتا ہے جس step پہ continue لگایا ہے اس کو skip کر دو کر کے دیکھتا ہیں چلیے یہاں پر میں لکھتا ہوں i is equal to i plus 1 سر پہلے تو آپ نے نیچے step لکھا تھا ابھی اوپر کیوں لکھ رہے ہیں اس کا کرے گا پروگرام پروگرام کر دے گا continue ٹھیک نہیں تو print کرتا جائے گا print کیا کرتا جائے گا ہمارے i کو print کرے گا چلیے اس کو run کر کر دیکھتا ہے clear کر دیا اور run کر کر دیکھتا ہے تو دیکھیں یہاں پر جو ہمارا program بنا 2 print 3 print 4 print 6 6 print ہوں گیا کیونکہ ہم نے 5 step پہ continue لگا دیا تھا یہ چیز سمجھ میں آئی کہ جس step پہ continue لگا دیں گے وہ step کیا ہو جائے گا اس skip ہو جائے گا لیکن break کی طریقے سے آگے step رکھیں گے نہیں آگے continue رہیں گے پر یہاں پر آپ نے سوال پوچھنا آنے کے بعد جب نیچے والا step skip ہو جائے گا تو پلس والا step بھی اگر نیچے ہوتا تو skip ہو جاتا تو پانچ کے بعد 6 ہمارا بنین اپاتا چلیے کر دیکھتے ہیں ایک بار اس کو نیچے کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں کیا انتر آتا ہے تو اس چیز کو ہم اگر نیچے جیسے ہی ہوا یہ لائن تو skip ہوئی ہی یہ دون line skip ہو گئی تو 5 کے بعد 6 کیسے ہوگا جب یہ line آئے گی ہی نہیں تو 6 ہوگا 5 ہوگا skip ہوگیا condition check ہوئی پھر 5 تھی 5 تھی اور یہ infinite loop کا قصصہ یہاں پر شروع ہو گیا کچھ اس طریقے سے continue statement نے اپنا یہاں پر رنگ دکھایا تو یہ کچھ چیزیں تھی ہم نے سمجھی کی سب سے پہلے کیا سمجھا ہم نے loop کیا ہوتا ہے اس کے بعد while loop کا پر یوگ کیسے کرنا ہے continue اور break میں کیا difference ہوتا ہے اگلے lecture میں پھول loop کے بارے میں بات کریں